بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئے سٹوڈنس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 4.2 میت کلاس 9 کے متعلق ہے اس لیکچر میں ہم نے کوئیسٹن نمبر 3 کو کور کرنا ہے کوئیسٹن نمبر 3 کے سٹارٹ میں میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں جو ان کوئیسٹن میں یوز ہم نے کرنا ہے کوئیسٹن نمبر 1 اور 2 کے لیے میں نے آپ کو تین فارمولے بتایا تھے جس میں ہم نے دو یوز کیا تھے لازٹ والا فارمولا رہ گیا تھا جو ہم اس کوئیسٹن میں یوز کریں گے تو ہمارے پاس اس کوئیسٹن میں فارمولا کونسا یوز ہوگا یہ آپ اپنی کوپی کے سٹارٹ میں لکھ لیں a plus b plus c whole کا square is equal to a square plus b کا square plus c کا square plus 2 into a b plus b c plus c a یہ ہمارے پاس فارمولا ہے ہم نے یہ فارمولا اس کوئیسٹن میں یوز کرنا ہے اب جو کوئیسٹن نمبر 1 دیکھیں a square plus b square plus c square ہم نے یہ find out کرنا ہے اور ہمارے پاس a plus b کی value موجود ہے اور a b plus b c plus c اور اس کی values موجود تو ہم نے ان دونوں کی مدد سے یہ find out کرنا ہے کافی easy question ہے step وہی question number 1 اور 2 میں جو ہم نے use کیے تھے وہی ہے صرف اس میں ہم نے فارمولا change کرنا ہے تو question number 1 کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے using formula یہ steps آپ لازمی کریں کیونکہ یہی آپ کے question کو marks دلوائیں گے using formula کے بعد ہم نے formula لکھنا ہے ہمارے پاس ہے a plus b plus c whole کا square is equal to a کا square plus b کا square plus c کا square plus 2 into a b plus b c plus c a یہ ہمارے پاس کیا ہے formula ہے اب اس formula میں ہم نے یہ جو values ہے ہمارے پاس وہ اس میں ہم نے put کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے putting values putting values کے بعد اب ہمارے پاس پہلے کیا آتا ہے a plus b plus c ہمارے پاس اس کی value کیا ہے radical 6 تو اس کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے radical 6 میں نے لکھا اور جو square ہے وہ پہلے سے موجود ہے is equal to اب ہمارے پاس کیا ہے a square plus b square plus c square یہ ہم نے find out کرنا ہے تو یہ same as it is آئے گا a square plus b square plus c square یہ تو ہم نے find کرنا تھا plus 2 اب ab plus bc plus c اس کی value ہمارے پاس کیا ہے 2 ہم یہ لکھیں گے 2 next step میں کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا radical کی value کیا ہے 1 upon 2 تو یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا ہمارے پاس یہاں پر کیا آ رہا صرف 6 is equal to a کا square plus b کا square plus c کا square is equal to 2 multiply by 2 یہ plus ہے plus 2 multiply by 2 کتنا ہوتا ہے 4 ہمارے پاس اس شکل میں اب یہ جو plus 4 ہے جب is equal to کہ اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا minus اگر یہ minus ہوتا ادھر آتا تو کیا ہو جاتا plus تو ہم اس کو کس شکل میں لکھیں گے 6 minus 4 is equal to a کا square plus b کا square plus c کا square ہم نے اس form میں لکھا یہاں اوپر میں لکھتا ہوا ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہم نے یہ find کرنا تھا question میں ہمارے پاس یہ تھا تو یہ سب سے پہلے میں لکھتا ہوں a square plus b square plus c square is equal to 6 میں سے 4 گئے ہمارے پاس کیا بچا 2 یہ ہی ہمارا answer ہے second part ہمارے پاس اس form میں ہے اس دفعہ ہمارے پاس variables change ہوئے variables کیا ہوتے ہیں میں نے آپ بتایا تھا جو alphabets ہمارے پاس question میں آ جائے alphabets a b c d کچھ بھی آ سکتا ہے تو ان کو ہم variables کہتے ہیں تو یہ variables different ہے formula وہی ہے اسی step سے ہوگا کافی easy ہے سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے using formula میں یہاں پر لکھوں گا using formula formula ہمارے پاس کیا تھا وہ لکھیں گے ہمارے پاس formula a plus b plus c whole is equal to a ka square plus b ka square plus c ka square is plus 2 into a b plus b c plus c a اب آپ کہیں گے یہاں تو a b کوئی نہیں ہے تو ہم میں آپ کی آسانی کے لیے اس formula میں یہ تمام جو ہمارے پاس variables ہے جو alphabet سے وہ یہاں پر ان کی جگہ لکھ لوں گا سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے a کی جگہ ہمارے پاس کیا ہے p میں اس formula کو اس سوال میں change کرتا ہوں p plus q plus r whole square یہ آپ کی آسانی کیلئے میں کر رہا p ka square plus q ka square plus r ka square ہمارے پاس اس طرح بن جائے گا plus 2 into ہمارے پاس کیا بنے گا پہلے p q پھر q r پھر r p plus r p تو یہ question ہمارے پاس اس طرح بن جائے گا اب ہم نے یہ جو values ہمارے پاس ہے ہم نے اٹھا کے اس میں put کرنے ہیں اس فارمولے میں تو اس کے لئے ہم کیا لکھیں گے putting values میں نے یہ لکھا اب ہمارے پاس values جو ہے وہ آپ آسانی سے یہاں پر put کر سکتی p q plus r کی value ہمارے پاس 11 میں یہاں پر 11 لکھتا ہوں اور square ہمارے پاس پہلے سے ہے میں لکھا سکوئر پلس r سکوئر پلس 2 ہم نے یہ بھی لکھا اب یہ ویلیو کہاں ہے ہمارے پاس یہ رہی ہم نے اس کی جگہ کیا لکھنا ہے 5 تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا 5 آپ پر ہم ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں 11 کو دو دفعہ ملٹیپلائی کیا جائے 11 ہمارے پاس 121 تو 11 کا سکوئر مطلب 121 ہم نے لکھا is equal to کیا آئے گا p کا سکوئر پلس q کا سکوئر پلس r کا سکوئر پھر یہاں پلس ہے 2 جب 5 کے ساتھ ملٹیپلائی گا ہمارے پاس اس شکل میں آئے اب یہ جو plus 10 ہے is equal to کی اس طرف ہم لے آئیں گے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہاں اوپر step میں کرتا ہوں ہمارے پاس کس form میں آئے گا 121 minus 10 is equal to p square plus q square plus r square اب ان دونوں کو آپس میں multiply کریں ہمارے پاس answer آئے find ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں p square plus q square plus r is equal to 121 میں 10 minus کر دیں ہمارے پاس 111 ہمارے پاس 111 آجائے گا اور یہ ہمارا answer ہے part 3 ہمارے پاس اس form میں ہے اگر آپ کے پاس غلط ہے 9 ہے تو 10 لکھ دیں اس کی correction کر دیں question صحیح question آپ کا اس طرح بنے گا اب اس question کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا میں لکھوں گا using formula 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 ہم نے لکھنا ہے direct formula لکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے a plus b plus c whole ka square is equal to a plus c a ہمارے پاس اس formula بنتا ہے اب ہم نے یہ values ہمارے پاس ہے formula میں put کرنی ہے اس کے لئے میں لکھنا putting values putting values ہم لکھیں گے اور جو تمام values ہم نے اس میں put کرنی سب سے پہلے ہمارے پاس a b c یہ ہم نے اس تفا find کرنا ہے تو اس کی جگہ کچھ نہیں آگا یہ same as it is آگ کیونکہ اس کی ہمارے پاس value نہیں a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square value 10 10 پھر ہمارے پاس plus 2 لکھا ab plus b c plus c value 27 تو اب یہ دونوں آپ میں multiply ہو رہے تو ان کو کرتے ہیں multiply ہمارے پاس کیا ہے a plus b plus c square is equal to 10 لکھیں گے plus ان دونوں کو multiply کرے 22 27 کے ساتھ ملٹیپلائے کرے ہمارے پاس 54 ہمارے پاس اس form میں آیا اب ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے پاس میں add میں یہاں پر لکھوں گا a plus b plus c whole square is equal to 54 میں 10 add کرے ہمارے پاس کیا بنتا ہے 64 اب یہ تو ہمارے پاس آنسر آگیا مگر مسئلہ یہ ہے کہ question کیا ہے a plus b plus c a plus b plus c مگر یہاں پر square سکوئر اب ہم نے سکوئر کو ختم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے میں یہاں پر لکھوں گا taking square root یا جو radical ہوتا ہے square root on both side ہم نے دونوں side پر radical لینا ہے اس side پر بھی اور اس side پر دیکھتے ہمارے پاس question کیا بنتا میں یہاں پر لکھوں گا کیا ہے ہمارے پاس a plus b plus c ہمارے پاس یہ اور square اب ہم نے اس پہ کیا لگانا ہے radical میں نے radical اس side پر بھی لگا ہے اور اس side ہمارے پاس کیا ہے plus minus میں لگا دیتا ہوں کیا ہے ہمارے پاس 64 plus minus اس لگا کیونکہ plus میں بھی ہے اور minus میں بھی دونوں کی values ہمارے پاس آجائیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ جو 2 ہے وہ اس radical کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس کیا بچ جائے گا a plus b plus c ہمارے پاس یہ بچا اور 64 کو میں اس form میں لکھ سکتا ہو 64 کو بھائی میں اس form میں لکھ سکتا ہو کہ نہیں 8 multiply by 8 اس form میں لکھ سکتا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا میں ایسے لکھوں گا a plus b plus c is equal to plus minus میں 8 کا square لکھ سکتا ہوں اس کو بلکل لکھ سکتا ہوں یہ کیا ہے square میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں یہاں پر میں line لگا دوں تاکہ mix up نہ ہو میں نے اس form میں لکھا اب یہ square ہے اس radical کے ساتھ کٹ گیا ہمارے پاس کیا آیا a plus b plus c برابر ہے ہمارے پاس کیا آیا 8 یہ ہمارا کیا ہے answer ہے question number 3 ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے using formula using formula formula لکھا اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے formula لکھنا formula ہمارے پاس کیا ہے a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus two into a b plus b c plus c ہے آپ کے پاس یہ بنتا ہے آپ کے آسانی کے لیے جو ہمارے پاس اوپر ہیں وہ m n p کی شکل میں ہے میں اس کو یہ formula کو m n p میں convert کرتا ہوں سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے m n plus p whole square is equal to m ka square plus n ka square plus p square plus two into ہمارے پاس کیا ہے m n plus m p plus n p ہمارے پاس یہ formula اس میں convert ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ values ہمارے پاس ہے ہم نے اس formula میں put کرنی ہے اس کے لیے لیے ہم لکھیں گے putting values میں نے پہ لکھا putting values اس کے بعد ہم نے values اٹھا کے اس میں put کرنی ہے اس کی value ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ ہم say میں لکھیں گے کیونکہ یہ ہم find out کرنا ہے اس کی value کیا ہے اس کے ہمارے پاس ہمارے پہلے یہ رہا ان کو multiply کرتے آپ میں سب سے پہلے کیا ہے m plus n plus p whole square is equal to 45 لکھا میں پھر plus 2 کو 15 کے ساتھ multiply کرے ہمارے پاس 30 اب ان دونوں کو آپ میں add کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھوں گا m plus n plus p whole square is equal to 45 میں 38 کرے ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہمارے پاس بنتا ہے 75 اب ہمارے پاس m plus n plus p ہمارے پاس یہ آگیا مسئلہ کیا ہے یہاں پر square آگیا تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا تھا ہم لیں گے ہم یہاں پر اب ہم نے دونوں سائٹ پر کیا لینا ہے اس سائٹ پر ہمارے پاس کیا ہے m plus n plus p whole square کیا لینا ہے ہم یہاں پر radical میں نے radical لگا اس طرف دیکھتے ہمارے پاس 75 اس پر بھی ہم نے کیا لگا دیا radical اب یہ 2 اس radical کے ساتھ cancel ہو جائے ہمارے پاس کیا بچے گا m plus n plus p ہمارے پاس یہ رہا یہ 75 ہے اس کو میں لگ سکتا ہوں 25 multiply by 3 25 multiply by 3 75 بنتا ہے ہمارے پاس اب next step میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ پر ہمارے پاس یہ 25 ہے یہ کس کا مجمعہ ہے 25 کو ہم اس shape میں بھی لکھ سکتے ہیں 5 کا square 5 multiply by 5 آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 25 تو 5 کا square ہم لکھیں گے 5 کا square ہوگا تو 5 کہاں آجائے گا باہر آجائے گا 5 کہاں آئے گا باہر آئے گا تو یہاں پر ہم لکھیں گے دیکھتے باہر 5 باہر آیا یہاں پر plus minus لگاتے جائے plus minus ٹھیک ہے 5 باہر آیا 25 کو ہم نے اس شکل میں لکھا اور 5 کہا آگیا باہر کیونکہ 5 square تھا اندر کیا بچا 3 اور یہی ہمارے پاس کیا ہے آنسر ہے